سوال ہے کہ میرا پردادہ کا پرانا جمین ہے اور نئی سربے میں اس کے نام سے ہو گیا ہے اور ختیان بھی بن گیا مطلب کسی دوسرے کے نام سے ہو گیا اور میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو پرانا پیپر کہاں سے نکلوائیں اور کیا کریں کوئی اپائے بتائیے دیکھئے جو پردادہ کے نام سے آپ کا جمین ہے اس کا ختیان آپ کو نکالنا پڑے گا پرانا ختیان جو کی انگریز کے جمانے والا ختیان ہے وہ ہو سکتا آپ کا 1905 کا ہو 1908 کا ہو ٹھیک ہے 1914 کا ختیان ہو تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یعنی 1905 1908 1914 یا ان کوئی ایر کا ختیان ہو یہ سارا جو ختیان کا انفارمیشن ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جلا میں ملے گا ٹھیک ہے جلا میں نہیں ملے گا تو پھر جو راج کا عبیلیک ہے وہاں پہ آپ کو پتا کرنا پڑے گا لیکن جلا تو جلا میں جو ہے جلا عبیلیک ہے عبیلیک بھی بھاگ ہے عبیلیکہ گار تو وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے ختیان کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اس کا جو بھی بیسیک کاؤسٹ ہوگا وہ بھی آپ کو پی کرنا پڑے گا پھر جو ہے ختیان آپ کو پرانا والا دیا جائے گا اس سے آپ اپنے جمین کو آپ پہلے ملا لیں اور نیا سربے میں اگر کسی دوسرے بیکتی کے نام سے ہو گیا ہے نا اس دستابیز کے ادھار پہ آپ اس پہ ٹی ایس فائل کر سکتے ہیں ٹائٹل سوٹ کے دوارہ جو ہے اگر کسی دوسرے بیکتی کے نام سے سربے ہو گیا ہے تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کیا بھائی کبزہ دھاری نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا سوال ہے نہیں بھائی اگر اس سمپتی میں حق دار ہے تو وہ کبزہ دھاری نہیں ہو سکتا ہے بھائی بھی ایڈورس پوزیشن کا دعویٰ کر سکتا ہے تو بلکل نہیں کر سکتا ہے اور کس پرستیتی میں نہیں کر سکتا ہے سیدھی سی بات ہے وہ نہیں کرے گا پرستیتی والی بات ہے اس لیے کہ وہ اس کا خود حق دار ہی ہے یہاں پہ وہ اس سمپتی میں تو حق رکھنے والا ہے بھائی تو اس کو ہم یہ حق کے لیے وہ لڑائی کیا لڑے گا جو یہ پوزیسن ہے پرتکول قبضہ ہے وہ تو یہ بولتا ہے کہ اتنا سمیہ سے ہم اس جمین پر آ رہے ہیں اس پہ ہم مالکانہ حق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو خود اس پہ مالکانہ حق رکھتا ہے تو وہ اس کا دعویٰ کیا کرے گا ہاں یہ دیپینڈ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا سیر کے لیے لڑائی ہو سکتا ہے کہ ان کا سیر ادھر نہیں ہے ادھر ہے تو جو بھی ہے وہ الگ بات ہو گیا ہے ہاں پہ لیکن یہاں پہ قبضہ دھاری کی بات بھائی نہیں کر سکتا اگلا جو سوال ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ مل کر روڈ کو ایسے بنایا ہے کہ جمین کا دو بھاگ بن گیا ہے پرسنل جمین میں اس کو ایک سائد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں گاؤں کے لوگ اگر جو روڈ کو اس کو پاس کر دیئے اور بنا بھی دیئے ہیں اس کے لیے آپ اس ڈی ام کو آبیدن کر سکتے ہیں جو بھی وہاں ہوتا ہے بیبھاگ انہی کو دیکھنا رہتا ہے ٹھیک ہے روڈ بغیرہ کا اگر اس کیس میں اگر کوئی دکت ہے تو لیکن اگر بن کے تیار ہو گیا ہے سب کچھ پاس ہو گیا ہوگا تب وہ چینج کرنا تھوڑا سا مشکل کا کام ہے ٹھیک ہے ایسے بھی اگر پلوٹ کے بیس سے بھی روڈ نکلا آپ کو اچھا بات ہے دونوں سائیڈ آپ کو جو ہے پلوٹ والا جمین ہو گیا اگر ایک سائیڈ سے ہوتا تو پورا یہ سے ہوتا ٹھیک ہے یہ ایک طرح سے آپ بھیلویشن کے حساب سے کر سوچا جائے وہ تو ہو سکتا ہی کہ آپ کا کچھ دوسرا ماجرہ ہو لیکن آپ اس کے لیے ایس ڈی ام سے جرور بات کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہیں کام بن جائے اگلہ جو سوال ہے یہ پوچھنے سر میری ایک پستینی جمین ہے جو زیادہ کے نام سے ہے جو حال سربے میں آر ایس جو ہے کھاتا کسی اور کے نام سے تروٹی پون ختیان پرکاسیت ہو گیا ہے اور دو پلوٹ میرے ختیان سے ہٹ گیا جبکہ میرے ہم جبکہ ہمارے ونسط جو ہے اس ٹی ہیں اور جو ہے ایسی کے نام پر ختیان جو ہے وہاں پرکاسیت ہوا اب کیا کریں نہیں اس کا جو ہے یہ جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کا ختیان یہ فائنل تو اگر ہو گیا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر فائنل نہیں ہوا ہے تو آپ اس کے لیے ادھیکاری کو اس کے لیے آبیدن کر سکتے ہیں آپ جلا میں ایڈیم کو اس کے لیے آبیدن کریں ٹھیک ہے اور اگر یہ ہے تو لیکن اگر مان لیتے ہیں یہ لمبے سمیہ سے آپ کا ہو گیا ہے بہت زیادہ سمیہ ہو گیا اب یہ سدھار کا پرکریہ وہاں سے اگر آپ کو بولا جائے گی ختم ہو چکا ہے تو پھر معاملہ سیبیل کو چلا جاتا ہے تو سیبیل کے دوارہ جو ہے اس کو سیبیل کوٹ کے دوارہ سدھار پرکریہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سدھار ہونا تیہ ہے اگلا جو سوال ہے کہ سر میرے نانا کا پوچھتا ہے انہی جمین اور اسی جمین کے پیچھے میری ماں کا جو ہے کھڑی دی گئی ہے نا ہے ماں نے اپنے حصے کا بیچ دی لیکن جمین لینے والا پورا جمین جو ہے نیا یعنی میرے نانا کا بھی حصہ لکھا لیا ہے کیا اب اس میں کچھ ہو سکتا ہے اب ریجسٹر ٹو میں جو ہے نہیں نام چڑھا ہے نہیں دیکھیں اگر ماں لیتے ہیں آپ کے ماں سے نانا کا بھی جمین لکھوا لیا تو ماں تو حق دار ہی ہے اپنے پتا کا سمپتی کو بیچنے کے لئے تو بلکل اگر وہ بیٹتی داخل خارج بھی کرا لیا ہے تو ماں اس کا مطلب ہے کہ ماں اپنا سیر بیچی ہے تو اس میں تو لڑنے والا جیسے ماں لڑیں گے اس چیز کے لئے تو حاصل کر سکتے ہیں اس لئے کہ ماں اگر بینا بٹ بڑا کا وہ سمپتی بیچی ہے بہت طرح کا کنڈیشن ہوتا ہے تو وہ اس لئے اگر پورا پلوٹ لکھوا لیا ہے تو اس پلوٹ میں اگر کوئی ماں اگر دوسرا ہی حصہ چاہیں گے تو اس کے لئے وہ ٹوٹ سکتا ہے لٹ آیں گے تو اس کے لئے وہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن ایسے نہیں ایسے تو اگر کوئی objection نہیں ہے تو جو سمپتی ہے وہ ان کو بیچنے کا ادھیکار ہی تھا لیکن فراڈ ہے کہ چلتے آپ کانون میں جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کانون سے نیائے ملے لیکن اس کے پاس بھی جمین ریشتی کا پکتہ پروف ہے تو یہاں پر اس کے ریگارڈنگ اگر سوچا جائے نا تو اس کے پاس بھی پلس پوائنٹ ہے اگلا سوال ہے کہ سر میرا سوال کا پلس جواب دیجئے بلکل جواب سب کا جو ہے نا سوال کا کوسس کرتے ہیں لیکن بہت سارے کومنٹ ہو جاتے ہیں تو اگر بار بار آپ کریں گے تو آپ کا کومنٹ بھی جرور آئے گا ایک بار ٹھیک ہے لیکن بہت سارے ہو جاتے ہیں اور جو انپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کو جرور جو ہے ایک طرح سے کلیٹ کرتے ہیں جو سوال ہے کہ میرا گھر جو جمین ہے پورا جو ہے کیس میں تین پارٹی A, B, C ہے 1960 میں A نے B کو جو ہے B کو جمین بیچا اور C کو بیچا A نے جو ہے نا B کو بیچ دیا اور B B کو جمین بیچا اور B نے جو ہے وہ C کو بیچ دیا C آپ ہیں لینے والے B اور C جو ہے دونوں سے کسی نے بھی داکل خارج نہیں کر آیا ہے ابھی کچھ دن پہلے A نے اس جمین کو اپنا بتا رہا تھا جبکہ ہم لوگ ساٹھ سال سے اس جمین پر اپنا نام کر رہے ہیں اور اے نے اس جمین کا داکھل خارج کرا لیا ہے ابھی 144 لگا دیا ہمیں اس پر ابھی نوٹیس آیا ہے اپنا ٹائٹل پروف کرنے کو اور میرے لویر بول رہا ہے کہ ہم لوگ ٹائٹل سوٹ ہے نا اس کے بعد جباب دیں گے کیا یہ صحیح ہے اس کیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے لوگل اے کا ساتھ سب دے گا جتنا بھی ادھکاری ہے اے کا ساتھ ہی دے گا کہ جمین کا ٹائٹل اسی کے نام سے ہے تو ٹائٹل سوٹ کر کے بلکل کیجئے ٹائٹل سوٹ کر کے اے کو نوٹیس کیجئے اے کو نوٹیس کیجئے اور ساتھ ساتھ بی کو بھی نوٹیس کیجئے دیکھیں بی کے دور آپ لکھوائے ہیں تو بی کا بھی سپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا بی سے لکھوائے ہوں گے تو اس کا کیبالہ آپ لیے ہوں گے تو وہ بھی آپ کے پاس دستابیج ہونا چاہیے تو ٹائٹل سوٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا داخل خارج کا پرمیسن مل جائے گا بہت لمبا سمیہ ہو گیا نا داخل خارج کا پرمیسن ہو جائے گا اور برطمان میں دکھل آپ بنائے رکھئے سب سے بڑی بات ہے دکھل کہ کوٹ میں جانے کے بعد جل سے جل یہ وہاں ہو جائے کہ برطمان میں آپ کا یہ دکھل ہے ٹھیک ہے اگلا جو سوال ہے کہ نمستے سر میرے پتا جی تین بھائی ہیں اور میرے بڑے پاپا کے لڑکا لڑکی نہیں ہیں میرے پتا جی پتا جی کے دو لڑکے ہیں اور میں اور میرا بھائی اور میں اور میرا بھائی میرا چھوٹا چاچا جی کے ایک لڑکے ہیں میرے پاپا میری سادھی کیے ہیں اور میں میری پتنی اور میرے جو ہے یہاں پہ بڑے پاپا بڑی ممی ایک ساتھ رہتے ہیں میرے بڑے پاپا اور بڑی ممی اپنی جائداد میرے نام کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے چھوٹے چاچا نہیں چاہتے ہیں جھگرہ کرتے ہیں ایسے میں بڑے پاپا کا جائداد میرے نام کیسے ہوگا نہیں نہیں دیکھیں ایک ایک وسیعت تیار کر لیجئے ہے نا وسیعت تیار کروا لیجئے وسیعت میں جب ان کی مرتیوں ہو جائے گی تو آپ اس کا حق دار ہوں گے جمین اگر لکھوائیں گے اگر مالتیں جو آپ ججمین رجشتی کروائیں گے تو وہ اگر آپ کی سادھی ہو گئی تو آپ اپنا پتنی کے نام سے کروائیے تو پھر دکھت نہیں ہوگا کہ جمین جو ہے اگر آپ اپنے پتنی کے نام سے اپنے بڑے چاچا لکھواتے ہیں تو کوئی دکھت آپ کو کوئی چاچا کانون میں چلے جائے لیکن اگر اپنے نام سے آپ لکھواتے ہیں تو پھر وہاں دکھت کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن دکھت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی پر سکتا ہے اور اگر پتنی کے نام سے لکھوائیں گے تو آپ 100% سیف ہیں وسیعت بھی لکھواتے ہیں پتنی کے نام سے تو بھی سیف ہیں کوئی طرح کا دکھت نہیں ہوگا لیکن وسیعت جو تیار کریں پورا کانونی طریقے سے کریں اگر جو سوال ہے یہ ہے کہ اگر جمین دوسری پتنی کے نام پر ہو اور وہ مر گئی ہو تو جمین پہلے پتنی کے بیٹے کا ادھکار ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں دوسری پتنی کا کوئی بھی وارث نہیں ہے تب اس کا جو وہاں پہ اس سمپتی کا حق دار ہوگا وہ اس کا پتی ہوگا جس سے اس کا سادھی ہوا ہے اور پتی ہوا تو پتی کے نام سے پروپرٹی ٹرانسفر ہوگیا تو پھر اس کے بعد جو دوسری پتنی کے بچے ہیں اس کا حق تو رکھیں گے تو ٹرانسفر کرنے کے لئے پہلی پتنی کا مرتی پرمان پتر کے ساتھ جو مرتی پرمان پتر بنے گا ان میں پتی کا نام درج ہوگا تو پتی کا نام درج ہوگا پتی کے نام سے لینڈ ٹرانسفر کرانا ہوگا ٹھیک ہے تو اس حساب سے پھر لینڈ ٹرانسفر ہوگا لیکن ہوگا جرور آپ ہی کے نام سے ہوگا اگلا جو سوال ہے کہ جمین کو میرے دادا جی کے ٹائم بیچا گیا 1903 میں داخل خارج نہیں ہوا ہے اس میں میرا حق بنتا ہے 1903 میں جمین کو بیچ دیا گیا داخل خارج نہیں ہوا تو مالک تو آپ ہی ہیں بھی مالک نے آیا کہاں سے ٹھیک ہے تو حق رہی بات حق رکھنے کی تو حق اگر وہ ویکتی جو گمین کھڑیدہ ہے وہ اگر قانون میں جا کے ٹائٹل سوٹ کرے گا آپ اس پر حق نہیں رکھ سکتے لئے آپ ہی کے نام سے جمین ہے داخل خارج وہ کروائے نہیں اب ہی تو حق دار آپ ہی ہے آپ چاہیں دوسرے کے پاس اس کو بیش سکتے ہیں لیکن اگر دوسرا جو بیکتی ہے وہ قانون میں جائے گا تو اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے اگلا جو سوال ہے جو husband is is the property of wife can be transferred to her husband what is the process دیکھئے اگر پتی زندہ ہے اور پتنی کے نام سے سمپتی ہے پتنی کو جو ہے نو سی لینا پڑے گا آپ سب سے پہلے اپنا property مطلب transfer کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے نام سے لین ٹیکس جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور تو اس میں کیا ہو گا کہ آپ دستہ پیس تیار کریں گے جو property آپ کروانا ہے اس میں سے wipe دینا ہوگا اور ہو سکتا ہے اگر کو کوئی issue نہیں ہے تو بلکل وہ آپ اپنے نام پر کروا سکتے ہیں کوئی طرح کا دکھت نہیں ہوگا لیکن ان کو issue نہیں ہونا چاہیے اگر issue ہوگا تو پھر دکھت ہوگا آسا کرتا ہے ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو like کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر کے جو bell icon اس کو دبا لیجی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن